دھمن برکش کی گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں طالعوں میں پوکھروں میں اس کو دبا کے رکھ دیتے ہیں ایک دو مہنی کے بعد اس کا فائبر نکلتا ہے اور اس فائبر سے وہ چار پائی بنایا کرتے تھے جہاں مویشیوں کو باندھنے کے لیے جو رسیاں ہوتی ہیں ڈوگری میں ہم گلان کہتے تھے وہ بھی اس کے بنایا جاتے تھے اور جو بچ جاتا ہے فائبر نکالنے کے بعد جو برانچ کوگ کا جو بڈی پورشن اس کو قنونی کر کے وہ ایک مشال بنا کر کے استعمال کیا کرتے تھے جلانے کے لیے روشنی کرنے کے لیے گاؤں میں اور اس کے جو پتے ہیں وہ مویشیوں کو خاص کر کے آٹم کے موسم میں اکتوبر نوبر میں جب آگے پیشی چارہ کم ہو جاتا ہے اور ان دنوں اس کے ہی شاکھوں کو پتوں کو کاٹ کے مویشیوں کو ڈالا جاتا ہے فارڈر ٹری بھی یہ ہے اور فیول بود سردیوں میں جب بہت تھنڈ ہو جائتے ہیں انگیٹھی جلائے کرتے تھے اس میں بھی اسی کی ووڈ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے بتر گھنٹے تک بھی وہ جلتا رہتا ہے اس کا ووڈ کا اتنا یہ کلوریفک ویلیو بہت ہے اور بہت آہستہ آہستہ وہ جلتی ہے تو یہ دھمن جو ہے اس کو ہندی میں کہا گیا دھنو برکش دھنو برکش سے ہی ایک آئیڈیا لگتا ہے کہ شاید یہ دھنوش بنانے میں جو دھنوش ہوتے تھے تیر کمان ان کو بنانے میں بھی اس کی لچیلی جو شاکھائیں ہیں وہ استعمال ہوتی رہی ہیں تو بہاں سے دھنوش سے بھی اس کا نام دھنو برکش پڑا ہو یا پھر دھنون دھنون نام ہے کیونکہ یہ ایک فارمر کے لیے کسان کے لیے ایک دھن کی ورشہ کرنے والا ہے یا ایک نامی کے لیے اس کو سپورٹ دینے والا برکش ہے تو دھن ون ون ہو گئے جہاں بڑے دو چار اس کے درخت ہوں تو ایک ون جیسا بن جاتا ہے اس کو وہ بچا کے رکھتا ہے اس کے سان تو دھن ون سے ہی دھن ون دھم من شبد بھی نکلا ہو دھم من جو ہم ڈھوگری میں کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک پاسیبل اس کا وہ ہے جب انگریزوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے اس کے چار اس کے جو فروٹ ہیں فل جو ہے اس کا وہ چار لوبز ہیں اس میں تو چار لوبز کے قارن اس کا نام انگریزوں نے دیا کراس بیری ٹری اور بوٹنی کے بشیشک تھے انہوں نے اس کو نام دیا ہے ایک فادر آف جو پلانٹ اناٹمی ہیں انگریز تھے وہ فادر آف پلانٹ اناٹمی اور بوٹنیسٹ اور پہلینالوجی کے اوپر پولنگ گرینز کے اوپر جو ہمارے پراغ کن ہوتے ہیں اس کو پر لنا بہت کام کیا اور جو ایک درخت جو ہے پلانٹس جو ہیں ان کے اندر کی سرنچنہ کیا ہے اندر سے ان کی سیلولر سٹکچر کیا ہے انہٹمی کیا ہے بیسکر بندل کے حوالے سے وہ سارا جو ادھیان کیا تو ان کو فادر آف پلانٹ انہٹمی بولا جاتا ہے ان کا نیا ہے نام جو ہے نہمیا گریو اور گریو ان کا نام تھا تو گریو سے اس کا نام گریبیا پڑ گیا تو دھمن کو سائنٹیفک بوٹنی میں ہم اس کو گریبیا جاتی میں رکھتے ہیں اور گریبیا کے اندر پھر کئی اس کی پر جاتیاں ہیں سپیشیز ہیں تو عام طور پر تو اس کے پیلے فول ہی دیکھنے کو آتے ہیں خاص کر کے فالسا جس کو ہم گریبیا ایشیائٹی کا کہتے ہیں فالسا جو ہے اس کا بڑا چٹک سنہرے رنگ کا پھول آتا ہے پیلے رنگ کا اور اس کے جو فل ہیں وہ بھی ہلکے گلابی جامونی اور پھر کالے بھی ہوتے ہیں تو الگ الگ وقت پہ اس کے فل جو ہیں پکتے رہتے ہیں تو ان کو چنچن کے ہمارے کئی جو فل بیچنے والے ہیں وہ شربت بنا کر کے بھی اس کا بیچتے ہیں اور ایسی بھی کچھے بھی فل یہ کھایا جاتے ہیں آج کل ہی جو می جون میں اس کو فل جو ہیں پکے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا رفریشنگ ڈرنگ بنتا ہے فالسا فالسا جوس فالسا شربت اور ٹرپل آئی ایم جو ہے انڈینیانی شوٹ آف انٹیکریٹی میڈیسن انہوں نے فالسا کا ایک جوس بھی اتارا ہوا ہے اور اس میں سامبہ کے پاس کافی زیادہ ہے اور ایون چکھا میں بھی اس کی جو ہیں پودے جو ہیں ملتے ہیں اور یہ ایک چھوٹی جھاڑی نومہ جا چھوٹا ہلکہ پیڑ ہو جاتا ہے تو یہ بھی دھممن کا ہی ایک کلٹی بیٹڈ قسم ہے جس کو مانا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بنارس کے طرف تھا اور اس کے بعد یہ پھر ہر جگہ پہنچا یہ پیڑ اور اسی کا ایک اور جو خاص چیز ہے جو ہمارے جموں کے شوالکس کے جنگلوں میں ہوتی ہے جس کو ہم فری کہتے ہیں وہ بھی ہے کہ اسی کی پر جاتی ہے وہ بھی کافی ملتی جلتی ہے فالسے سے چوڑے چوڑے گول سے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں خردرے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فری اور فرو گریبیا سیپیڈا اور یہ کافی فائر رزیسٹنٹ مانا جاتا ہے اگر جنگل میں چیر کے جنگلوں میں جب آگ لگ جاتی ہے تو یہ جھاڑی جو ہے جلنے کے بعد بھی دوارا ہری ہو جاتی ہے برسات کے آنے پر تو یہ بھی ہمارے پاس آئے اور اسی طرح سے ایک دکتا منی ہوتی ہے جس کو دکتا منی مانے تپے دک جیسے ہوئی ہو ملکہ اس کی پتلی سی شاکھائیں رہتی ہیں اس کا ٹرنک بھی پتلا ہوتا رہتا ہے اور پتے گول گول رہتے ہیں اس کے تو اس کو ہم گریبیا ٹینیکس بھی کہتے ہیں اور گریبیا ٹینیکس کو یہ مہارشترہ میں وائٹ کراس بیری بھی کہتے ہیں اور اس کو کچھ جھگوں میں اس کو ڈنکی بیری بھی کہا جاتا ہے یا راف لیوڈ رائزن ٹری رائزن جو ہے کشمیج کو کہتے ہیں سوگو کو کہتے ہیں تو اس سے بھی اس کا کیور لیتے ہیں افریقہ میں بھی یہ گریبیا جو دھمن ہوتا ہے اور اس کی خاص کر کے ایک سپیشی جو ساؤتھ افریقہ میں دیکھنے کو ملتی ہے اس پھول کے رنگ جو ہیں وہ جامونی رنگ کے ہوتے ہیں بریلینٹ پرپلش تو جامونی رنگ ہونے سے اس کا جو ہے الگ سے پہچان ہوتی ہے اور اس کی سپیشیز جو ہے بارٹنی میں گریبیا اوکسیڈنٹیلیس ہے تو اسی طرح سے مہارشتر میں ایک اور دیکھنے کو ملتی ہے پیلے فولوں بلی گریبیا جس کو بلدے گریبیا فلیویسنس تو گریبیا فلیویسنس کو بھی ڈنکی بیری کے نام سے جانا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے فل جو ہیں وہ بھی کھائے جاتے ہیں اور فائبر بہت بڑیے رہتا ہے اور اس کا یہ بھی مان جاتا ہے چاہے گریبیا دھمن ہمارے دھمن ہو یا گریبیا ٹیلی فولیا ایک اور جو ہمارے سنٹرل انڈیا میں دکھائی دیتا ہے جس کے پتے ایسے ہوتے جیسے ٹیلیا پلانٹ ہوتا ہے لینڈن ٹری یہ موسیلی کشمیر میں لگایا گیا ہے ٹیلیا یوروپیا یا ٹیلیا پلیٹی فائی لاس تو اسی کے پتے کی طرح اس کا بھی پتہ جو ابلیک سا ہوتا ہے نیچے سے تو یہ ٹیلی فولیا جو ہے اس کے بھی پیلے فول آتے ہیں اور یہ بھی فالسا کی طرح ہی فال بھی دیتا ہے اور فول بھی ہوتے ہیں تو ان سبھی گریبیا سپیشز کی اگر ہم بار کو لیں اور اس کو کرش کریں تو یہ مانے جاتا ہے کہ جو شوگر فیکٹری میں اگر ہمیں شوگر کین جوس ہے اس کو بھی ساف کرنے میں یہ بہت بڑی جو ہے ثابت ہو رہا ہے اور کلیرنگ کلیر کرنے کے لیے شوگر کین کی جوس کو اس میں بھی کیمیکل کے بجائے ہم اس کو اگر یوز کریں تو یہ بڑا چاہی کو فرنلی ہوگا اور یہ جو کرشد اس کی بارک ہے اگر اس کا یوز جو ہے شیمپو کے طور پہ بھی کہیں کہیں گاؤں میں لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ انٹی ڈینڈرف شیمپو بھی اس سے ہم بنا سکتے ہیں اور یہ جو گریبیا ہے this is the tree which has the agroforestry tree اس کو ہم کہیں اور بہت سی اس کی species خاص کر بائی کلر یا فلاویسنس یا ہمارے گریبیا تین ایکس جو موں میں ہوتی ہے اور اس کے فل لال ہوتے ہیں تو یہ جو ہے mostly drought resistant trees مانعہ سوکھے میں یا کنڈی کے ایک شیطر کے لیے بڑا important tree ہے تو this is very useful tree especially falsa اور اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے خیتوں اور یہ سائل conservation ہوگا اور دوسرا اس کے جو fruits ہیں even birds بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں اور گریبیا کے اوپر جو فلاورز ہیں ان کے اوپر بہو سی جو بٹر فلائز ہیں وہ بھی آتے ہیں خاص کر کے جو سوہت افریقان گریبیا ہم نے پرپل فولوں بالا جو گریبیا ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ بٹر فلائز کو دکھا گیا ہے تو یہ بٹر فلائی کا بھی اٹریکشن کے اندر بن سکتا ہے تو ان پودوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے افرسٹیشن پلانٹیشن پروگرم جو ابھی مانسون میں شروع ہونی ہے اس میں ہمیں کوشیق کرنے جی کہ ہم دھمن کے بودوں کو ویروپت کریں